اسی ویسٹیز چپ پڑی ہوئی ہے ان کے جیک کا مسئلہ ہے ہم اس کو رپیئر کرنے والے ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ کو رپیئر کر کے دکھائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یاسین ٹیکنا میں خوش آمدید حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرے گتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج میرے ساتھ مجود ہے وسیم اشرف یہ کام کرتے ہیں لیڈی بلپس کا تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لیڈی بلپس کی چپ ہوتی ہیں ان پر جیک لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ جب ٹوٹ جائتا ہے تو اس کو رپیئر کیسے کرتے ہیں تو یہ آج ہمیں وسیم صاحب بتائیں گے اچھا یہ جیک والا میٹیریل ہے ہمارے پاس میں آپ کو کافی ساری چپیں ایسی دکھا سکتا ہوں جو کہ دیکھیں یہ اکھڑ چکی ہیں اپنی جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ اکھڑی ہوئی ہے چپ جو ہے اپنی جگہ سے اس نے یہاں پر بیٹھنا ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ اس کو ویسٹیج کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے یہاں سے اکھڑا ہوا یہ دیکھیں باغہ بیر رہا ہے تو اس کو ویسٹیج کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ چپ ہماری ضائع ہو گئی ہے اس کے دو ٹیکنیکس ہیں ایک تو یہ کہ آپ جیک کے ساتھ کو وائر سولڈر کر کے یہاں پر ٹانکہ لگا لیں لیکن وہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی جو یہ چپ ہے چھوٹی سی سمال سی اسی کو اس پر سولڈر کریں گے تاکہ ہمارا یہ چپ جو ہے یہ دوبارہ یوس میں آ جائے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہیں اکھڑ گئی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل لینڈ میں لوز پوائنٹ اب یہ آپ کا لوز پوائنٹ ہے اگر آپ اس کو ایزیٹیز لگا دیں گے یہ ہلکا ہلکا سپارک کرتا رہے گا اور ایک تائم ایسا آئے گا کہ یہ آپ کی چپ کو جلا دے گا اسے آپ کا کلیم بھی آئے گا اور آپ کی چپ بھی خراب ہو جائے گی تو ایسی چپ کو جب آپ کو یوٹلائز کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں کہ یہاں پر ایک سولڈر کر لیں ایک ٹانکہ لگا لیں تاکہ اس کو دوبارہ سے یوس میں لائے جا سکے میں نے دونوں یہ سٹرپس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اب میں کابیے کے ساتھ اس کو سولڈر کروں گا ٹانکہ لگاوں گا تھوڑا سا لینٹھی ضرور ہے کیونکہ ہم نے چار پوائنٹس کو سولڈر کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ویسٹیج سے آپ بچ جائیں گے جو لاسز آپ نے فیس کرنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے منیمائز ہو جائیں گے ہم اس کو بوڈی کے اندر لگا کے اس چپ کو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ کام کر رہی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ چپ ہماری دوبارہ جو ہے وہ رننگ میں آگئی ہے اس کو آپ مارکٹ میں بیج سکتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو اس کا کلیم بھی نہیں آئے گا اگر آپ نے یہ پروپرلی سولڈر کی ہے سولڈرنگ کی ہے اس کی تو آپ کو اس میں ایشو بھی کوئی نہیں آئے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ لازمی ہوا ہوگا اور آپ نے ویسٹیج کو بھی کور کرنے میں آپ کو ہیلپ ملے گی ہمارے ساتھ جڑے گانے کا شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ پاکستان زندہ بہت شکریہ